عورتوں کی آزادی نیت کیا ہوتی ہے نیت یہ نہیں ہوتی کہ بچی کو معلومات بڑھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر طلاق ہو گیا تو خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے آپ سوچئے بچی ابھی پیدا ہوئی ہے اس کی طلاق کی فکر ہو رہی ہے جب طلاق ہی کو ذہن میں رکھے سارے کام کیے جائیں گے تو طلاق تو ہو گئی ذہنوں میں طلاق ہی ہے تو طلاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا لہذا بہت سارے لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھ کر ان کی تربیت کرتے ہیں اور بعض وقت زبان سے بھی کہتے ہیں بیٹا پڑھ لکھ لے کل کو اگر تیرا کچھ ہو گیا اور طلاق ہو گیا تو تو اپنے ہاتھ سے کما کے کھا سکے گی کسی پر ڈپنڈ نہیں رہے گی لہذا اس کے ذہن میں پہلے ہی سے طلاق ڈال دیا جاتا ہے اور واقعی جب کسی کے پاس ساری صلاحیت ہو اور سب کچھ ہو تو نبھنے کی بجائے الگ ہونے کی زیادہ سوچتی ہے بہت سارے نکاح آج عام طو سے ٹوٹ رہے ہیں کیوں لڑکیوں میں ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ ہم کیوں مانیں کسی کی اگر تھوڑا سا بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے شوہر کے ساتھ تھوڑے معاملات بگڑ جاتے ہیں فوراں عورتیں مہکے چلی جاتی ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر خط لکھتی ہیں کہ ہم کو خولا چاہیے ہم کو طلاق دے دو ہم کو واپس نہیں جانا ہے آج نکاح بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ بہت آسانی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ نکاح بہت ہی مضبوط چیز ہے آسانی سے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے میتاقن غلیظہ ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے کہ جو زندگی بھر کے لئے بیوی شوہر کا ساتھ رہنا مقصود ہے اللہ یہ کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب طلاق کے سوا کوئی صورت نہیں ہے لیکن آج نکاح بہت ہلکا ہو گیا ہے بہت آسانی سے عورتیں اور مرد بھی نکاح توڑ دیتے ہیں